ایک اہم چیز یہ ہے کہ ہم جب بات کریں تو سامنے والے کی رعایت کریں سامنے والا کیسا ہے اس کی رعایت کریں سامنے والی کی سمجھ کیسی ہے سامنے والی کی عمر کیا ہے سامنے والا مرد ہے یا عورت ہے سامنے والا مسلمان نیک ہے کی نیک نہیں ہے مسلمان ہے غیر مسلم ہے ان تمام باتوں کی ہمیں بات کرنے میں رعایت کرنا چاہیے وہ غصے میں ہے وہ خوشیم کی حالت میں ہے وہ غصے کی حالت میں ہے اس کی نفسیاتی قیفیت کیا ہے اس کے حالات کیا ہیں موقع محل کیا ہے ان تمام باتوں کی ہمیں رعایت کرنا چاہیے ایک مشہور جو ہے اثر ہے علی رضی اللہ تعالی عنہوں کا صحیح بخاری میں امام بخاری نے ذکر کیا ہے کہتے ہیں حدث الناس بما یعرفونا اتحبونا ایوکذب اللہ ورسولہو کہا کہ لوگوں سے وہ باتیں کرو کہا کہ لوگوں سے وہ باتیں کرو جسے وہ جانتے ہیں جسے وہ سمجھ سکتے ہیں کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ اس کے رسول کو جھٹلایا جائے کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ اس کے رسول کو جھٹلایا جائے کیونکہ جب بات لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی تو الگ الگ وسوسے آئیں گے ترہ ترہ کے وسوسے شیطان ان کے دماغ میں ڈالے گا اس میں ایک اہم بات ایک اہم حکمت بتائیے بات چیت کرنے بھی آپ کوئی بات اسی آدمی سے کریں جس کے بارے میں آپ کو لگے کہ آپ کی بات سمجھے گا اب میں بہت پیچیدہ شیر کوئی اردو کا میں کسی جاہل کو سنانے بیٹھوں تو یہ میری غلطی ہے میں عربی کا شیر کسی ایسے آدمی کو سنانے بیٹھوں جسے عربی کا علف با بھی نہیں آتا تو یہ میری غلطی ہے سنانے والے کی غلطی ہے سامنے والے کے کوئی غلطی نہیں ایک آدمی ہے جس کو منطق نہیں آتی میں اس کو منطق کے اعتبار سے سمجھاؤں یہ میری غلطی ہے تو یہ تمام باتیں ہم دیکھیں کہ سامنے والی کا فہم کیسا اس کی عقل کیسی ہے کتنا وہ سمجھ سکتا ہے اس کے علم کا درجہ کیا ہے کتنا علم اس کے پاس ہے یہ تمام باتیں ان تمام چیزوں کے ہمیں گفتگو میں یہ عام بات ہے کوئی بھی گفتگو ہو ہمیں ان تمام باتوں کی ریائت کرنی چاہیے اسی طرح ابن مسود رضی اللہ تعالی عنہوں سے بھی ایک اسی طرح کا اثر منقول ہے صحیح مسلم میں کہتے ہیں کہ ترجمہ یہ ہے کہ جب اگر تم لوگوں سے ایسی باتیں کرو گے جو باتیں ان کی عقل سمجھ نہیں سکتی ہیں جو باتیں ان کے دماغ میں نہیں آتی ہیں تو وہ لوگوں کے لئے فتنہ ہو جائے گا تو لوگوں کو وہی بات بتاؤ جو لوگوں کو سمجھ میں آتی ہیں کچھ ایسی باتیں کرو گے کچھ ایسی باتیں بتاؤ گے جو ان کے سمجھ سے باہر ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ فتنے میں پڑ جائیں وہ غلط مفہوم لے لیں غلط معنی مراد لے لیں تو ہمیں بات کرنے میں ان چیزوں کی بھی رعایت کرنی چاہیے اسی طرح رعایت کی باتوں میں بہت ساری چیزیں ہیں ایک رعایت یہ ہے کہ ہمیں اگر بچے سے بات کرنا ہے تو بچے کے انداز میں یہ نبی کا طریقہ ہے آپ کو نبی کی سنت میں نبی کی صیرت میں بہت اہم پوائنٹ ملیں گے جن کو شاید ہم ابھی جمع بھی نہیں کر سکتے کم وقت میں لیکن بہت ساری باتیں ہیں کہ اگر بچے سے بات کرنی ہے تو کیسے بات کرنی ہے ایک مثال دے رہا ہوں جو حدیث میں ہے انہس من مالک رضی اللہ تعالیٰ انہو کہتے ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایک ساتھ ملتے اٹھتے بیٹھتے تھے ہمارے پاس آتے جاتے تھے میرا ایک چھوٹا بھائی تھا جس کا نام تھا ابو عمیر جس کی کنیت تھی ابو عمیر تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آتے تھے کہتے تھے یا ابا عمیر ما فعلن نغیر نغیر ایک پرندہ تھا جو ابو عمیر تھے وہ پرندہ جو ہے وہ اس کو پالے ہوئے تھے وہ پرندے کا انتقال ہوگا پرندہ مر گیا تو آپ وہ بات جو ہے ان سے بات کرتے تھے یا ابا عمیر ما فعلن نغیر تمہارا جو پرندہ کہاں گیا تو اب آکے بچے سے آپ کو بات کرنی اس میں پوائنٹ ہے بچے سے بات کرنی بچے کی بات کیجئے آپ بچے کے پاس آئے ہیں اور اس سے بات کریں کہ جو ہے گوشت کا ریٹ کیا ہے سبزی کا ریٹ کیا ہے تو یہ غلط ہے مخاطب کی آپ نے رہایت نہیں کی بچے سے بات کیجئے اس کے کھیل کے مطالق بات کیجئے وہ جو پڑھائی کر رہا ہے اس کے مطالق بات کیجئے اس کے جو اس کی دلچسپیاں ہیں اس کے بارے میں بات کیجئے بچے سے وہ بات کیجئے کوئی اگر آدمی ملے تو آپ ڈاکٹر ملے تو اس اعتبار سے بات کیجئے کوئی انجینئر ملے اگر آپ کو علم ہے اس کا تو اس اعتبار سے بات کیجئے ہر اعتبار سے یا اگر کاروباری ہے تو کاروبار کے متعلق بات کیجئے ہر آدمی سے وہ بات کرنی چاہیے جو اس کے دلچسپی بہت ساری باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو عام ہوتی ہیں جیسے سیاست کی کچھ باتیں عام ہوتی ہیں دین کی کچھ باتیں عام ہوتی ہیں سماجی باتیں عام ہوتی جو آپ سب سے کر سکتے ہیں پھر بھی آپ وہ باتیں بچے سے نہیں کر سکتے